نمسکار دوستو میرے پیچھے سکرین پر آپ کو کئی ویب سائٹس کی ہیڈلائن دکھ رہی ہوگی الگ الگ ویب سائٹس کی ہیڈلائن خبر کیا ہے گوھر سے سنیے اور اس کے بعد من کرے تو جی بھر ہسیے گا یا سوچیے گا کیا اتحاس پڑھایا جا رہا ہے اور اتحاس کے پنرلیکھن کے نام پر اس دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا بھی ہونا باقی ہے تو یہ آج کی ویب سائٹس کی ہیڈلائنز ہیں جیل میں بل بل آتے سابر کر پنکھوں پر بیٹھ کر ار جاتے ہیں کرناٹک کی آٹھویں کلاس کے پستک میں جڑا نیا عدیہ آئے دوسری ہیڈلائن چڑیا کے پنکھ پر بیٹھ کر اپنی جن بھومی کو دیکھنے جایا کرتے تھے سابر کر یہ دوسری ہیڈلائن دوسری ویب سائٹ کی پھر ایک ہیڈلائن بل بل کے پنکھ پر بیٹھ کر اران بھرتے تھے ویر سابر کر ایک اور ہیڈلائن کرناٹک کی سکولی کتاب سے جڑا نیا عدیہ آئے ایک اور ہیڈلائن چڑیا کے پنکھ پر بیٹھ کر اپنی جن بھومی کو دیکھنے جاتے تھے سابر کر ایک اور ہیڈ لائن چڑیا کے پنکھوں پر اران بھرتے تھے سابر کر بل بل کے پنکھ پر بیٹھ کر جن بھومی کا درشن کرنے جاتے تھے سابر کر کرناٹک کی ٹیکس بک کا نیاد دی تو ایسی خبر اسی ملتی جلتی ہیڈنگ کے ساتھ آج کم سے کم بیس پچیس ویب سائٹ میں چھپیے انگریجی میں دیکھیں گے اور دلچسپ ہے ہندی میں بھی غافی دلچسپ ہے اب جب سوچئے سوچئے اور دماغ پر جوڑ ڈال کر سمجھے کیا خبر ہے خبر یہ ہے کہ سابر کر جب انڈمان کی جیل میں بند تھے جب انگریجوں نے انہیں پچاس سال کی سجادے دی تھی جیل میں بند سابر کر جس کمرے میں جس کال کوٹری میں یا جس کوٹری میں اندھیری کوٹری میں تھے جس میں روشنی آنے کے لیے کوئی سراخ بھی نہیں تھی کوئی روشنی کی کرن آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن وہاں نہ جانے کہاں سے کوئی چڑیا بل بل کمرے میں آ جاتی تھی اور چڑیا پر سوار ہو کر چڑیا کے پنک پر سوار ہو کر سابر کر مہودے جیل سے باہر جاتے تھے جن بھومی ماتر بھومی کے درشن کر کے پھر آ جاتے تھے یہ کرناٹک میں آٹھویں کلاس کے پاٹھ پستک میں سلیبس میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ایک نیا ادھیا جھوڑا گیا ہے کیا ہے شب سے بتاتا ہوں اور اس کے بعد کہ کیا جھوڑا گیا اور کیا مطلب ہے اور کیا تھے سابر کر اور کیوں سابر کر کو اتنا مہان بنانے کی کوشش ہے بیتے آٹھ سالوں میں خاص طور سے ہو رہی ہے شب سے جو کنر میں جو آٹھویں کلاس کی کتاب ہے اس میں جو چھپی ہے اس کا ہندی انواد دپرنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کنر سے انواد میں کہا گیا ہے سابر کر کو اس کوٹھری میں اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا کمرے کے اندر پیچھے کی دیوار کی طرف جہاں سے نہ تو آسمان دیکھتا تھا نہ کوئی روشنی نجر آتی تھی حالاکہ کہیں سے کچھ بلبل اڑ کر سیل کے اندر آ جاتی تھی ان کے پنکھوں پر بیٹھ کر سابر کر ہر روز اپنی ماتربھومی دیکھنے جایا کرتے تھے یہ چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بوال ہونا سبابک ہے بہت سارے جو غیر بی جے پی یا چنتنشیل لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر بچوں کو یہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے چڑھیا کی پنکھ پر بیٹھ کر سابر کر ماتربھومی کے درشن کرنے چلے جاتے تھے اور جب بہت بوال ہوا تب کیا ہوا جو سجن ہے کرناٹک ٹیکس بک ریویجن کمیٹی کے ادھیکش روہیت چکرترت ان کے حوالے سے کیا خبر آئی ان کے حوالے سے کہا گیا میں سوچتا ہوں کہ کیا ہمارے بدھی جیویوں کا اسطر اتنا گر گیا ہے سابر کر جو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا وہ ایک پکشی کے پنکھوں پر بیٹھے تھے اور کہیں دور اسطحت اپنی ماتربھومی کو چھو رہے تھے تو ایک طرح کے ساہتک الانکرن ہے اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساہتک الانکرن کے ذریعے ایک کلپنا ہے ایسا انہوں نے کہا کسی پارکھی کو پتا ہوگا کہ سواکر کا مطلب سابر کر ایک پکشی کے پنکھوں پر بیٹھ کر اپنی ماتربھومی جائے کرتے تھے یہ نہیں ہے سابر کر سوئم کسی پکشی کے پنکھوں پر بیٹھا کرتے تھے لیکن تتھا کتھت بودھی جیویوں کو اس واقعے میں سمسیاں دی گئی اس کا مطلب ان کی سمجھ میں کوئی کھامی ہے اور آگے کیا کھاتے ہیں کہ واقع کی ساہتک بیعکھیا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکھا کی یہ کہنے کا پریاس کر رہا ہے سابر کر اپنی بھابناوں اور انہوہتی کے جریعے ماتربھومی پہنچ جائے کرتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم مہمہ منڈن کریں ارے بھائی مہمہ منڈن نہیں کریں آپ مرختہ کر رہے ہیں آپ بکواس کر رہے ہیں آپ بچوں کو ہی پڑھا رہے ہیں اس طرح کی کوپ منڈکتہ اس طرح کی بکواس جو سابر کر بل بل اور چڑیا کی پنک پر اڑ کر بیٹھ کر جاتے تھے سابر کر کو مانہو سے مہمانو بھرانے کی کوشش سے تو آپ کر رہے ہیں بیٹھے کئی سالوں سے اب انہیں پتہ نہیں دیبتہ ایشور کا افتار کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ارن کھٹولا بھی ہو سکتا آتا ہو جو ارن کھٹولا آتا ہو کچھ مسٹر انڈیا کی طرح کوئی آتا ہو اس طرح کی باتوں کا کیا مطلب ہے اس سابر کر کے لیے جس سابر کر کو لے کر بہت سوال ہے دیش کا ایک بہت بڑا طبقہ سابر کر کو ویر سابر کر کہتا ہے ان کی ویرتہ کے بہت قصے ہیں اور میں مانتا ہوں سابر کر کی زندگی کے دو عدیائے ایک عدیائے انڈمن جیل آنے کے بعد کا ایک عدیائے اس کے پہلے کا پہلے کے عدیائے کے سابر کر کچھ ہلک دیکھتے ہیں لیکن جیل میں آئے ہوئے سابر کر اور اس کے بعد ان کا لکھا کہا بولا گیا اور جیل میں چھ بار سے زیادہ سابر کر کی طرف سے انگریجوں سے معافی مانگنے کے قصے سب کچھ سبوتوں کے طور پر درج ہے لکھت ہے ڈاکمنٹیڈ ہے ریسرچ میں ہے اتحاس میں ہے لیکن سابر کر کو مہان بنانے کی کوشش ابتاری ثابت کرنے کی کوشش کے تحت اس طرح کی چیزیں جو لکھی جا رہی ہے ہسی بھی نہیں آ رہی ہے یہ تو ہاسس پت سے بھی کچھ اوپر کی چیزیں سابر کر کون تھے کیا تھے اس پر بیتے کچھ سالوں سے بیواد بھی ہے بہت طرح کی چیزیں لکھی پڑھی بولی جا رہی ہے اور سابر کر پر کئی کتابیں بیتے سالوں میں خاصتہ اور سے بیتے تین سالوں میں کئی کتابیں آ گئیں ابھی ابھی سابر کر کو لے کر ہوا تھا پندرہ اگست یا چودہ اگست کو ایک کرناٹک سرکار کا ایک وگیپن اخوار میں پورے پنے پر چھپا تھا آزادی کے امرت مہتسوں کے موقع پر تمام سینانیوں کا آزادی میں جن کا یوگدان تھا ان سب کے چہرے ان سب کا نام ان کی تصمیر تھی نیرو کی تصمیر گائب تھی سابر کر کی تصمیر پر مقتصد موڈی تو سابر کر کا ذکر کرتے ہی ہیں لال کے بھاشن سے لے کے ہر جگہ اور ایک دیش کا بہت بڑا طبقہ ہندو تبادی طبقہ سابر کر کو مہان مانتا ہے لیکن سابر کر کے کہانیوں کے کئی دوسرے پہلو بھی ہیں اس پہلو کے کچھ حصے کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مقصد تو یہ ہے کہ اس طرح کے مرکتاپن اور بکواس بچوں کو نہ پڑھایا جائیں لیکن سابر کر تھے کیا اور کیوں سابر کر کے مافی نامے کو لے کر سوال اٹھتا ہے سابر کر کے کٹر ہندو توادی وچار کو لے کر سوال ہے اور تو اور گاندھی کی ہتیا جس نے کی تھی گوٹ سے ان سے سابر کر کے رشتے سابر کر کی تصمیریں لال کلے میں سنوائی کے دوران کٹ گھرے میں کھڑے بیٹھے ہوئے سابر کر مسکراتے ہوئے سابر کر گاندھی کی ہتیا کا دوشی مانا گیا تھا سابر کر کو یہ الگ بات ہے سبوتوں کے ابھاؤں میں چھوٹ گئے پھر میں کپور کمیشن کی ریپورٹ میں ان کا ذکر ہے وہ سابر کر جن کی پوری بھومی کا گاندھی کی ہتیا میں سندگ تھی ایک کل گوتر کے لوگ تھے جنہوں نے گاندھی کو مارا لیکن ہم چلتے ہیں جیل جس جیل کا ذکر ہے جس جیل میں سابر کر چڑیا پر بیٹھ کے اڑ جاتے تھے وہ جیل میں سابر کر مافی نامہ کیسے کسے لکھتے تھے سنچپ میں بتاتے ہیں اس کے بعد دوسری خبر امیش شاہ کے بیٹے جیش شاہ سے جوئی ہیں مافی نامہ کا ایک حصہ ہے دوائر کے حوالے سے بتا رہا ہوں اگر سرکار اپنی عسیم بھل منصاحت اور دیالتا میں مجھے رہا کرتی ہے انگریز سرکار موڈی سرکار نہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں سمویدھان وادی مافی نامے میں لکھانا اور یہ سارے ڈاکمنٹیڈ مافی نامے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی ہوا ہوا ہوای بات سابر کر دوہ جاتے انیس سوہ گیارہ میں انڈوان جیل میں گئے اور کچھ مہینے پانچ یا چھ مہینے کے بھی تر انہوں نے پہلی دیایچ دیایچکہ انگریزوں کو بھیجی اور اس کے بعد کچھ کچھ دنوں کے انترال میں اگلے سات سالوں کے دوران چھ بار انہوں نے دیایچکہ دی چھ مرسی پیٹیشن جیسے اس کا کچھ حصہ ہے دیایچکہ کا جس میں یاچکہ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادیم مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں سوہتنترتہ سنگرام میں سے خود کو الگ کر لوں گا اور بریٹس سرکار کے پرتی اپنی بفاداری نبھاؤں گا انڈوان جیل سے چھوٹنے کے بعد انہوں نے یہ وعدہ نبھایا بھی اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا 1913 کی ایک دیایچکہ میں جس میں انہوں نے کہا اپنے ساتھ جو بھی جیل میں سلوک ہو رہا تو اس کا ذکر کرتے وہ گوھر سے سنیے گا یہ سابرکر کی دیایچکہ ہے اس سابرکر کی جنہیں اس طرح سے مہمہ مندن کیا جا رہا ہے کہ جیل میں گلگل کے پنک پر بیٹھ کر سابرکر باہر چلے جاتے تھے گھومنے مات بھومی کے درشن کرنے اتنے افتاری تھے سابرکر تو کیا لکھا ہے ان کی دیایچکہ پڑھ کر سنا رہا ہوں حجور حجور مطلب انگریجی حکومت میں آپ کو پھر سے یاد دلاتا ہوں کہ آپ دیالتہ دکھاتے ہوئے سجا ماں پی کی میری 1911 میں بھیجی گئی آجکہ پر پنڑ ویچار کریں اور اسے بھارت سرکار کو فورورڈ کرنی کے انشانسہ کریں بھارتیہ رازنیتی کے تاجہ گھٹنا کرموں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی سرکار کی نیتیوں نے سمویدھان بادی راستے کو ایک بار پھر کھول دیا ہے اب بھارت اور مانپتہ کی بھلائی چاہنے والا کوئی بھی بیکتی گاؤں سے سنیے گا اندھا ہو کر ان کاٹوں سے بھری راہوں پر نہیں چلے گا جیسا کہ 1967 کی ناومیدی اور تیجنا سے بھرے واتابرن میں نے ہمیں شانتی اور ترقی کے راستے سے بھٹکا دیا تو یہ کہہ رہے ہیں ترقی کے راستے سے بھٹکا دیا اب ہم سدھر گئے ہیں بس ہمیں مافی دے دو حجور یہ ان کی چٹی ہے اسی میں آگے انہوں نے لکھا اگر سرکار اپنی بھل من سہت اور دیالتا میں مجھے ریا کرتی ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سمویدھان وادی وکاس کا کٹر سمرتھک رہوں گا اور کیا ہے گوھر سے سنیے گا ویر سابر کر جو بل بل کے پنک پر نکل کر مات بھومی کا درشن کرنے جاتے تھے اور جو بہت بڑے آئیکن ہیں بہت بڑے طبقے کے لیکن اس مافی نامے پر بار بار سوال پوچھا جانا چاہیے اور دماغ میں سوچئے گا حالانکہ اس کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے جیسے ابھی راجنا سنگھ اپنے بیان میں کہا دیا تھا کہ گاندھی کے کہنے پر انہوں نے مافی مانگی تھی حالانکہ اس اتیاس میں جائیں گے پھر لمبی کہانی ہے کہ انگریز سرکار کے پردی بفادار رہوں گا جو کہ وکاس کی پہلی شرط ہے اور جب تک ہم جیل میں ہیں تب تک مہا مہم کے سیکڑوں ہجاروں بفادار جا کے گھروں میں اصلی حرش اور سکھ نہیں آسکتا کیونکہ خون کے رشتے سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اگر ہمیں رہا کر دیا جاتا ہے تو لوگ خوشی اور کتگتہ کے ساتھ سرکار کے پکش میں اور سجا دینے اور بدلہ لینے سے زیادہ ماف کرنا اور صدارنا ضروری ہے کہ نعرے لگائیں گے یہ تو ان کی مافی نامہ کا حصہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا جیسے شمسول اسلام میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں ہندو ساورکر پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندو راشت وادیوں نے بجائے نیتا جی سباشن بوس کی مدد کرنے کے مکتی سنگھرش میں ہرانے میں برٹس حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے ہندو مہا سبھاں نے ساورکر کے نیترت میں برٹس پھوجوں میں بھرتی کے لیے شیور لگائے اور اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ساورکر نے کیسے اپیل کی تھی کہ اس میں بھرتی ہو جاؤ ایک پیرگر سنائی دیتے جہاں تک بھارت کی سرکشہ کا سوال ہے یہ ساورکر کے وقتب ہے ہندو سماج کو بھارت سرکار کے یدھ سمبندی پریاسوں میں سہان بھوتی پورن سہیوگ کی بھاونا سے بےہچک جوڑ جانا چاہیے اور جب تک ہندو ہیتوں کے فائدے ہو ہندووں کو بڑی سنکھیا میں تھل سینہ نو سینہ وایو سینہ میں شامل ہونا چاہیے سبھی آیود گولہ بارود اور جنگ کا سامان بنانے والے کارخانوں میں پرویش کرنا چاہیے گوڑ طلب ہے کہ یدھ میں کودنے کے کارن ہم برٹس کے شتروں کے حملوں کے سیدھے نشانے پر آگئے اس لیے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں یدھ کے کہر سے اپنے پریوار اور گھر کو بچانا ہے یا بھارت کی سرکچہ کے سرکاری یدھ پریاشوں کو طاقت پہنچا کر ہی کیا جا سکتا ہے اس لیے ہندو مہا سبحائیوں کو خاص کر بنگال اور اسم پرانت میں جتنا سردار طریقے سے سمباؤ ہندووں کو اویلم سینہ میں بھارتی ہونے کے لیے پریریت کرنا چاہیے یہ تو تھے ساور کرنا جسٹس مارکنڈے کارجو جو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے انہوں نے لکھایا کہ کئی لوگ مانتے ہیں کہ سابر کر ایک مہان سو تمترتہ سینہ نہیں تھے لیکن سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ انگریجی حکومت کے دوران کئی راشتبادی گرفتار کیے گئے جیل میں بریٹس ادھکاری انہیں پرلوبن دیتے تھے کہ ان کے ساتھ مل جائیں یا پوری زندگی جیل میں بٹائیں کئی لوگ سہیوگی بننے کو تیار ہوتے تھے انگریجی حکومت کے انہوں نے سابر کر بھی ایک تھے جو میں نے شروع میں کیا جسٹس کارجو نے بھی کیا 1910 کے پہلے راشتبادی رہے جب وہ گرفتار ہوئے انہوں مرکت کے سجا ہوئی جیل میں دس سال گجارنے کے بعد انہوں نے پرستاؤ رکھا سہیوگی بننے کا انگریجوں کا اور اس کے بعد جو بھی ہندو باہر آنے کے بعد ہندو وادی درشتکون کو اور ہندو سمپردائکتہ کو بڑھاوا دینے کی کام میں لگے رہے اور ایک بریٹس ایجنٹ بن گئے یہ جسٹس کارجو کا کہا لکھا ہے بہت وستار میں ہم ساور کر کے اس پہ اتیت پر نہیں جاتے ہیں کیونکہ بہت لوگوں کا دل دکھوئے گا اس دیش میں جب گاندھی کے کاتلوں کا بھی مندر بنانے والے لوگ ہیں مدردیش میں گوالیر میں اور کئی جگہ جب گوڑسے کو پوجا کرنے والے لوگ ہیں گوڑسے پوجک ہیں جب دو اکٹوبر کو ہم گاندھی کی جیندی مناتے ہیں یا تیس جنوری کو جب گاندھی کی ہتیا پر ہم دکھی ہوتے ان کی پونیتی مناتے ہیں اسی دن ہزاروں لوگ گوڑسے امر رہے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ہزاروں پوسٹ لکھ دیتے ہیں تو جب گوڑسے کا قاتل سیدھا لوگوں کے لیے مورتی کے شکل میں ستھاپیت ہونے والا شخص دکھتا ہے تو سابر کر تو مہان ان کے لیے ہیں لیکن انہیں اتنا مہان مت بناو کہ بھگبان بناو ابتار بناو اور ایسے سیلبس میں کورس میں لکھ دو یا لکھوا دو اور بچوں کو پڑھاؤ کہ وہ بلبل کی پنک پر بیٹھ کر اڑھ کر ماتربھومی کے درشن کرنے جاتے تھے اور اس کو ساہت اور کلپنا کی آڑ مت دو جو ہو رہا ہے تو یہ تو ایک بڑی خبر تھی دوسری آج جو صبح سے ٹویٹر پر ٹرینڈ ہو رہی ہے جی شاہ کی امیش شاہ کے بیٹے بی سی سی آئی کے پاورفل سچیو طاقتور سچیو ان کی خبر ٹویٹر پر لگاتار چل رہی ہے کیا آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا چھوٹا سے میں نے جو ایک ویڈیو بنایا ہے ایک منٹ کا تھوڑا پرچار بھی کر لیں ایک میں نے اجی تنیوم شوٹس ایک شروع کیا ہے جو میرے چھوٹے مطلب ایک دوسرا پلیٹ فارم دوسرا چینل ہے چھوٹی خبریں ہوتی ہے ایک منٹ کی خبروں کا چھوٹا سنسکرن نام دیا پہلے وہ ہی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس مدی پر آتے ہیں چھوٹا لگائے گا کندریہ گریہ منٹرے امیش شاہ کے بیٹے اور بی سی سی آئی کی پاورفل سچیو جہ شاہ نے آخر ترنگا تھامنے سے انکار کیوں کیا اس سوال کے ساتھ صبح سے ٹویٹر پر جہ شاہ کا نام ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے ساتھ میں چار سیکنڈ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں پاکستان پر بھارت کی زبردست جیت کے بعد تالیاں بجا رہے جہ شاہ کو ایک شخص ترنگا تھامانے کی کوشش کرتا دیکھتا ہے شاہ انکار کرتے ہوئے تالیاں بجاتے رہتے ہیں بی جو پی ویروہ دی کھیمے کے سیکڑوں چھوٹے بڑے نیتا سمیت ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر جہ شاہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ترنگا کیوں نہیں تھاما لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ویڈیو کسی انٹی بی جے پی شخص کا ہوتا کسی گائر بی جے پی نیتا کا ہوتا یا کسی مسلم کا ہوتا تو اسے اب تک انٹی نیشنل گھوشت کیا جا چکا ہوتا ترنگے کے اپمان سے جوڑ کر چینلوں پر اس کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہوتی اب تک بی جے پی کی پوری آئی ٹی سیل اس کے پیچھے ہوتی جہ شاہ کی طرف سے اب تک اس کا کوئی جبان تو یہ خبر میرے اس یوٹیوب چینل پر ہے جس کا نام ہے عجی تنجم شوٹس میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اس چینل پر جائیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن پہنچیں اور بینا آپ کے عاشرواد اور سنہ کے نہ ہم یہاں کچھ ہیں نہ اس چینل پر کچھ ہیں اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے شکریہ آپ کو نہیں کیا ہے تو اس کو بھی کریں اس کو بھی کریں ایسی خبریں ایک ایک منٹ میں اس چینل پر آپ کو بہت ملے گی آج بھی میں نے تین ویڈیو اپلوڈ کیا ہے عجی تنجم شوٹس اب آتے ہیں اس خبر کہ خبر آپ سمجھ گئے اس کے بعد باوال مچا ہے حالانکہ جے شاہ کا پکش ابھی تک نہیں آیا دو گھنٹے پہلے ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پر ایک پوسٹ ہے جو نیشنل سپورٹس ڈے کو لے کر ہے شب کامنا سندیش انہوں نے دیا ہے لیکن اس مددے پر ان کی طرف سے کوئی صفائی یا ان کا پکش نہیں آیا جے شاہ کے جے شاہ کے اس پہ ٹویٹر ٹائم لائن پر انہوں نے نیشنل سپورٹس ڈے پر اپنا یہ کیا ہے اب ٹویٹر پر لگاتار لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جیسے سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جائرام رمیش جو کانگریس کے بڑے نیتا ہے میڈیا سیل کے پرباری ہیں انہوں نے لکھا میرے پاس پاپا ہے تیرنگا اپنے پاس رکھو ویسے ہی پریانکا چطورویدی جو شیو سینہ کی نیتا ہے راج سبح سدستے انہوں نے لکھا ہر ہاتھ میں ہو تیرنگا ہمارے سنکال پر دیش کے لیے نشتہ کا پرتیک ہے اس طریقے سے تیرنگے کو جھٹاکنا دیش کے 133 کروڑ عبادی کا اپمان ہے منوج کا کا سماجبادی پارٹی کے انہوں نے لکھا ان کو تیرنگے سے نفرت ہے ویسے ہی وائسار آج کل بہت ایکٹیو ہیں وہاں کے جو تیرنگنا کے چیف نیسٹر ان سے جڑے لوگ انہوں نے بھی ایسے لکھا کہ جے صاحب پر ایسا لگ رہا ہے کہ رادکہ کھیڑا کانگریس کی انہوں نے لکھا سنگ کی پرمپرہ جاری ہے رسس کی تیرنگے سے نفرت بھاری ہے ایسے بہت سارے لوگ ٹویٹر پر لگاتار لکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کچھ پترکار بھی ہیں جیسے رن ویجے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسے تھوڑا وینگیات مکڈنگ سے انہوں نے بھی لکھا بہت سارے جرنلیسٹ ایسے ٹویٹر پر لگاتار لکھ رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا دراصل ماملہ کیا ایشیا کپ میں جس ڈنگ سے بھارت کی جیت ہوئی زبردست جیت کے بعد جشن خوشی کا موقع تھا تالیاں وہ بجا رہے ہیں بغل سے ایک آدمی جھنڈا دیتا ہوا دکھ رہا ہے اب سوچل میڈیا پر ہی ایک پکش آ رہا ہے میں اس کے بارے میں authentic سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہیں سے پتہ نہیں چلا کہ چکی جیسا بی سی سی آئی کے سچیو ہیں اور سناتے آئی سی سی کے بھی صدح سے ہیں اس لئے کسی اور ملک کا مطلب کسی بھی ملک کا وہ جھنڈا نہیں پکڑ سکتے تھے ایسا ایک پکش سوچل میڈیا میں ان کے پکش میں کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا اس کا پرابدھان یا پہلو کیا ہے میرا سوال بنیادی یہاں پر ہے کہ جو دیش میں ایک ماحول بنایا گیا ہے تیرنگی کو لے کر جیسے ابھی ہر گھر تیرنگا ابھیان بھی تھا ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ جو راشتبادی ہے اسے حرس میں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو مطلب جو موڈی وادی ہے وہ اپنے آپ راشتبادی ہے لیکن جو کسی بھی ڈنگ سے موڈی سے حسامت ہے چاہے پترکار ہو کلاکار ہو فلمکار ہو نیتا ہو گیر بی جے پی دلوں سے جڑے لوگ ہو پرابکتہ ہو بدھی جی بھی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ موڈی کی لائن لینڈ سے الگ ہے مطلب موڈی وادی نہیں ہے میں راشتبادی بھی نہیں کرتا ہوں میں موڈی وادی کرتا ہوں موڈی وادی نہیں ہے اگر اس کا کوئی ویڈیو آ جاتا اور وہ اگر کوئی مسلم ہوتے ہیں چاہے دیش کے پور راشتپتیوں بیباد ہوا تھا ہاں میں دنساری کے سمیہ بھی تو کوئی بھی اگر ہوتا اور اس کے ساتھ ایسا ویڈیو آتا چاہے اس کی وجہ پیچھے کیا ہوتی ہو تو باد میں پتا چلے گا کوئی کیا پروٹوکول تھا نہیں تھا کیا بجہ تھی نہیں تھی وہ باد میں ان کا بھی نہیں پتا ہے ان کا بھی نہیں پتا چلتا ان کا جب چلے گا بتائیں گے تو سمجھئے کیا اسثتی ہوتی ہے ٹاپ ٹرینڈنگ ٹویٹر پر لاکھوں لوگ ٹویٹ کر رہے ہوتے سارے چینل پر چھاتی پیٹتے ہوئے بی جے پی کے پروکتہ ہوتے اور اس شخص کو اینٹی نیشنل گھوشت کرتے ہوئے چین پاکستان جانے کے لئے کہہ دیا گیا ہوتا اور ایسی اسثتی پیدا ہو جاتی جیسے اس دن کی سب سے بڑی راشتی ہے خبر اس سے بڑی کوئی ہوتی نہیں بس اسے صرف گیر بی جے پی کا ہونا تھا اسے جائشاہ نہیں ہونا تھا کوئی مسلم ہونا تھا یا کوئی ایسا ہونا تھا جس پر موڈی کی آلوچنا کا بہران میں امید کروں گا کہ اس ویڈیو کا کی مطلب جی جی شاہ نے اگر جھنڈا نہیں تھاما تو اس کی وجہ پتہ چلنے پر میں ایک ویڈیو چھوٹا کم سے کم شورٹ ویڈیو ضرور بناوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ پکش بھی آئے اگر کوئی پکش ہے لیکن ابھی اس سے بڑا concern میرے لیے یہ ہے ٹرول آرمی پیچھے پڑ چکی ہوتی اس کا مو اتنی بار کالا کرتے کہ آدمی بھی سوچتا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا وجہ چاہے برحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے ایک تیسرا بھی میں نے آج شورٹس اجی تنیوم شورٹس پہ ایک ویڈیو ڈالا ہے اس کو بھی دیکھئے گا اور اتحاس پنر لیکھن تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیسے کیسے اتحاس کے نئے ادھیائے کھولیں گے اور پرانے جو دیش میں لوگ ہیں جن کی آزاد بھارت میں یا آزادی سے پہلے جن کی بھومی کا رہی ہے نیشن بیلڈنگ میں ان کو کس طرح سے بدنام کرنے چھوی خراب کرنے ان کے مو پر کالک پوتنے کی کیسی کوششیں ہوتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ان سی آٹی کی کتابوں میں بھی بہت کچھ فیر بدل ہوا اور ایک پورا بہت سنیو جی ڈھنگ سے ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اب اس پر لمبا بولوں گا تو یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو فیلال اور کبھی اور اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں سبسکرائب تو آپ نے آجی تنجم شورٹ کر ہی لیا ہوگا نہیں کیا ہوگا تو بس اب جائیے اور بس کریں نمسکر